موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دہ ہیلت شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام ناظرین گردش خون زندگی کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک ہے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو جو عزو عطا کیا ہے وہ ہے انسان کا دل یہی دل اس چیز کو ممکن بناتا ہے کہ ہمارا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا رہے انسانی آزا کی اگر بات کی جائے تو انسانی جسم کے مختلف آزا جب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ جسم کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکیں تو ایسے میں میڈیکلی جو استعلاع استعمال کی جاتی ہے وہ ہے آرگن فیلیر آرگن فیلیر کا یہی عمل دل کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے جس کے مطالق آج ہم گفتگو کریں گے یعنی ہارٹ فیلیر کے مطالق اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بتا اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد جمال جو کہ کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجسٹ ہیں اور ایسوشیٹ پروفیسر ہیں ایٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلر ڈیزیزز آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دراغ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے سہم موضوع پر بات کرنے کے لیے دراغ صاحب ہارٹ فیلیر کی اگر بات کی جائے تو ہارٹ فیل ہو جانا یہ ایک بہت پرانی ٹرم ہے جو بار بار سامنے آتی رہی ہے وقت کے ساتھ کبھی کبھی یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ شاید لوگ دل کے دورے کو ہارٹ فیلیر سے تشبیح دیتے ہیں بلکل ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق ہے یہ آپ نے بلکل صحیح سوال کیا کیونکہ پہلے تو یہ کلیر کر دینا چاہیے ہارٹ فیلیر ہے کیا اور ہارٹ اٹیک کیا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہارٹ فیلیر کا مطلب اچھانک موت ہو جائے ہارٹ رک جائے اس کو ہم سیڈن ڈیتھ کہتے ہیں ہارٹ فیلیر کا مطلب جس طرح آپ نے پہلے بتایا اورگن فیلیر یعنی کوئی بھی جسم کا احضہ ایسا ہے جس کا جو کام ہے وہ صحیح طرح کرنا پائے اس کو ہم اورگن فیلیر کہتے ہیں اسی طرح ہارٹ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف دی باڈی ہے اس کا کام ہے پمپنگ مشین ہے یہ بلک کو پمپ کرتا ہے اور ہارٹ اس طرح پمپ کرتا ہے پہلے ہارٹ کے اندر پمپ کرنے کے بعد ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے تاکہ بلک اس کے اندر بھرتا ہے جب بھر جاتا ہے پھر اس کو پمپنگ کرتا ہے اگر یہ اپنا کام صحیح طرح پر نہ کر پائے تو اس کو ہارٹ فیلیر کہتے ہیں اب اس کو ہارٹ فیلیر ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے سینے میں درد ہو دبا ہو دل کی شریعان بند ہو جائے اور دل نالی بند ہو جائے جو اچانک ہونے والی امواد کی وجہ بھی اکثر و بیشتر بنتا رہتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہے تو یہ پہلے کلیر ہو جانا چاہیے ہارٹ فیلیر یہ علامت ہے کہ ہارٹ اپنا کام صحیح طور پر کر نہیں پا رہا اس کو ہارٹ فیلیر کہتے ہیں اچھوڑا سب ہارٹ فیلیر کے اگر بات کی جائے تو کیا سرڈن کارڈیاک ڈیتس میں ہارٹ فیلیر کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں بہترین سوال ہے آپ کا اس پہ ہم پہلے آخر میں اس کا جواب دیں گے کیونکہ زہادہ تر جب ہارٹ کام اپنا نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو اس کے دو بیچیدہ علامت ہوتی جو سب سے خطرناک ہے جب ہارٹ پم نہیں کرتا ہے تو انسان ہارٹ فیلیر کے علامتیں ہوتی ہیں یعنی سانس پھولنا پھپڑے میں پانی آنا پاؤں کا سوجنا اور نارمل چلنے پھرنے میں سانس پھولنا یہ سب تو ہارٹ فیلیر کے علامتیں ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پم فیلیر یعنی ہارٹ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہا ہے اس کی یہ سب علامتیں نظر آتی ہیں اور پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں دنیا میں جب ہارٹ فیلیر کے وہ ہیں جو اچانک ہارٹ رک جاتا ہے ان میں اور اموات ہو جاتی ہیں وہ ان لوگوں میں جن کا ہارٹ کمزور تو دو وجوہات ہوتی ہیں ہارٹ فیلیر سے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک طویل عمر تک اس مرس کے ساتھ جیتے رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک موت ہوتا ہے اشارہ صاحب عمر کے کس حصے میں عموماً لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں اس بیماری کی بنا پر پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوں گا کہ ہارٹ فیلیر ہے کیا اب یہ کہ اس کے پہلے وجوہات کو دیکھنی پڑے گی یہ دیکھیں دل کی بیماری عمر بچوں میں نہیں ہوتی ہے اور ایک بڑے عمر میں جا کر لیکن پاکستان میں جو ابھی ہم نے سٹیڈی کی اس حساب سے زیادہ تر جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں وہ پینتیس سال اور پچھ پنس سال کے درمیان آ رہے ہیں اور پوئی دنیا میں ساتھ پینتیس سال کے بعد ہوتے ہیں نارمل ایجنگ پروسس عمر کے ساتھ تقاضہ ہے دل کے نالیاں موٹی ہو جاتی ہیں کون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے ہیں عمر کا تقاضہ ہے لیکن پاکستان میں جو بیماری ہم دیکھ رہے ہیں وہ ارلی ہارٹ اٹیک اب ہارٹ اٹیک جو ہارٹ فیلیر کی وجوہات ہیں اب اس کو ہمیں اس طرح سوچنا ہوگا کہ جس طرح کینسر کا مریض ہے اب ہارٹ فیلیر کو ہمیں کینسر سے مشاعبت کرنی پڑے گی ورنہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کسی کو آپ کہتے ہیں یہ کینسر ہے تو لوگ سیریس سمجھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں ہارٹ فیلیر کا مریض ہے یا ہارٹ کا مریض ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتے ہیں جتنا کینسر کے مریض کو جبکہ آپ دیکھا جائے ہارٹ فیلیر کے مریض پچاس فیصد پانچ سال کے اندر اس کی موت ہو جائے گی جیسا کہ بہت جیسا کہ کم کینسر میں ہاں صرف لنگ کینسر کا ہارٹ فیلیر سے خراب ہے ورنہ جتنے کینسر ہیں وہ ہارٹ فیلیر سے اس کے ریزلز بہتر ہیں تو یعنی جتنے کینسر دنیا میں ایک جگہ جمع کر لیں وہ ایک طرف ہیں اور ہارٹ فیلیر کا مریض جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے یعنی یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہیں بالکل اب یہ ہوتا ہے کن میں اور کیسے ہوتا ہے پہلے اس کی دو قسم کے ہارٹ فیلیر ہیں ہمیں کیسے پیدا چلے گا کسی کے ہارٹ کا کام اپنا صحیح نہیں کر پا رہا ہے تو پہلی چیز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی ایک تو یہ ہارٹ ڈیمیج ہو جائے ہارٹ کے پاور مسل جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جائے اب اس کے ہارٹ کے پٹھے کمزور ہونے کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک بڑی وجوہات اس میں تو شگر بلڈ پریشر جو عام دل کے مریض جو دائمی امراض زیادہ تر ہمارے ہاں پائی جاتے ہیں جسے دل کی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یعنی شگر کا مرض ہو بلڈ پریشر ہو سگریٹ پیتا ہو کولیسٹرول زیادہ ہو وزن زیادہ ہو ایکسرسائز نہیں کرتا ہو کھانے پینے میں مراغن کھانا کھاتا ہو ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ نالی بند ہو جائے اور ہارٹ ڈیمیج ہو جائے ہو سکتا ہے اسے وہ بج جاتے ہیں زیادہ تر لوگ ایجوپلاسٹی ہو گئی بائی پاس ہو گیا لیکن لیکن پتھوں کو نقصان پہنچتا ہے اس کا پتھے کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے اب پتھے جو ہارٹ کا پاور اس کا کم ہو چکا ہوتا ہے نارمل ہارٹ کا پاور پچپن فیصد ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن نارمل ہوتا ہے جو ایکوں پہ دیکھا جاتا ہے ایکوں میں دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد اگر اس کا ہارٹ کا پاور چالیس فیصد سے کم ہو جائے تو یہ مریض کو عمر بھر لاحق رہے گا ہارٹ فیلئر کا خطرہ ضرور نہیں اس کے علامتیں ہوں آج نہیں تو کل اور اس میں خطرہ کیا ہوگا اس کے سانس پولنا پھپنے پانی آنا پاؤں کا سوجنا اور آج سے ایسے اور اچانک پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جو بیغر علامتوں کے ان کا ہارٹ رکھ سکتا ہے اچھو رب صاحب اسی طرح سے دل کے بڑے ہونے کو اردو محاوروں میں تو خاص جگہ دی گئی ہے کیا دل کا بڑا ہونا بھی ہارٹ فیلئر کی ایک علامت کی طور پر سامنے آ سکتا ہے بلکل صحیح اس میں دل بڑا ہونا تو بہت اچھی بات ہے دل بڑے ہے تو محاورے میں سمال کہتے لگے ہارٹ کے کارڈیولوجی سے آپ پوچھیں دل بڑا ہونا یہ خطرناک بات ہے ہوتا ہے یہ جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دل کی وہ پٹھے کمزور ہو جاتے پتلے ہو جاتے تو اس کے ساتھ دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کچھ ہفتوں کے بعد تو اس کے دوائیں ہوتی تاکہ دل بڑھے نہیں اور آج سے ایسے دل کا سائز بلون خوبارے کی طرح پھولتا جاتا ہے جس طرح ہارٹ کا سائز بڑھتا جاتا ہے ہارٹ کا پاور کم ہوتا جاتا ہے اور اس کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے تو صرف ایک ٹیس سے ہم بتا سکتے ہیں یہ مریض کو خطرہ ہے کہ اس کا ہارٹ کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے یا اس کے سانس اکھڑے گی یا اس کے پپڑے میں پانی آئے گا اور اس کو جان لے بیماری ہو سکتی اب اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہارٹ فیلیر کو لوگوں نے سٹیج کر دیا ہے اے بی سی اور ڈی سٹیج اے ہر مریض کو سٹیج ہے اے ہے یعنی ہارٹ فیلیر کا مریض ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو اس سے بلڈ پریشر ہے اور ان کو کوئی علامتیں نہ ہو سانس پھولنے کی نہ پھپڑے پانی آیا ہو نہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو اور ان کا ہارٹ کا پاور بھی اچھا ہے اس کو بھی ہم ہارٹ فیلیر کا مریض کہیں گے یہ لیٹسٹ ہے لیکن لوگ اس سے پہلے سے تیار ہو جائے کیونکہ ہم سٹیج اے میں بیماری کو اگر روک دیتے ہیں تو وہ خطرناک مر سے بچ جائے یعنی شگر کا مریض بلڈ کا پریشر کا مریض سگریٹ پینے والا موٹا آدمی ان سب کو سٹیج اے ہارٹ فیلیر ہے ان کو ہم ہارٹ فیلیر کہیں گے یہ لیٹسٹ ہے چاہے اس کو ہارٹ فیلیر کے علامتیں نہ ہو کیونکہ یہی وجوہات ہیں جو آگے چل کر ہوتا ہے آگے چل کر اس کو جان لے بیماری کے ملک بنیں گے سٹیج بی اس کو کہہ رہیں گے جس کو کوئی علامتیں نہ ہو نورمل زندگی گزارتا ہو لیکن جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ اس کا ہارٹ کا پاور کم ہے اور اس کو کوئی علامتیں نہیں ہو لیکن ایسا مریض فیچر میں جا کے خطرناک مرض کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے اور سٹیج سی وہ ہے جو ہم اسپتال میں مریض دیکھتے ہیں یا کلینک میں دیکھتے ہیں سانس پھولتی ہے پیپڑے پانی ہیں سو جن رہتی ہیں سانس پھولتی ہے رات کو سو نہیں سکتا ہے تکیہ لگا کے بیٹھ کے اس کو سانس آتی ہے اور سٹیج ڈی وہ ہے جو کہ روز مرہ کا کامی نہ کر پائے بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولتی ہو اور تمام دعاوں کے باوجود تو پہلے یہ چار سٹیجز ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو علامتیں ہوں ہارٹ فیلئر کی اگر اس کو خطرہ ہے اس کو رس فیکٹر ہے بلڈ پیشے کا مریض ہے ہم سٹیج اے ہارٹ فیلئر کہیں گے اور کہنا چاہیے تو ہم اس مرز کو پکڑ سکتے ہیں اشورال صاحب ان علامتوں سے مشابہت رکھنے والی اور کوئی بیماریاں ہیں جن کے اندر اسی طرح کی علامتیں تو ملتی ہوں لیکن وہ ہارٹ فیلئر جیسی محلک بیماری نہ ہو بلکل اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پھپڑے کے مریض ہوتے ہیں جو سموکر ہوتے ہیں وہ ہارٹ کے بھی مریض ہوتے ہیں پھپڑے بھی ان کے خراب ہوتے ہیں پہلے ہمیں فرق پڑنا پڑے گا کہ اس کو جو علامتیں ہو رہی ہیں خانسی ہونا یہ پھپڑے کی بیماری بھی ہوتی ہارٹ کی بیماری بھی ہوتی فرق کی ہوتا ہے جو ہارٹ کا مریض جو ہوتا ہے اس کو چلنے سے سانس پھولنا جو پھپڑے کا مریض ہوگا بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھولے گی دوسری چیز ہے کہ پاؤں میں سوجن ہونا یہ ہارٹ کے مریض کے علامت ہے اگر سانس بھی پھلتی ہے پاؤں میں بھی سوجن ہو رہی ہے تیسی چیزیں جو ہارٹ کا مریض ہوگا وہ سیدھے لیٹ نہیں پائے گا رات کو اچانک اٹھنا پڑے گا اس کو کہ سانس نہیں آ رہی ہے جس کو ہم اورتھوپنیاں کہتے ہیں یا بیٹھ کے اس کو زیادہ آرام سے سانس لے سکتا ہے یا ٹیک لگا کے ہمون جو لوگ سوٹے ہیں بلکل ٹیک دو تین تکیہ لگا کے وہ زیادہ آرام سے سو سکتا ہے تو ایسے مریض کو جو تک فلیٹ نہیں لیٹھ سکتا ہو رات کو اٹھنا پڑتا ہو کہ سانس نہیں آ رہی ہے یہ ہوا اس کو مشکل سے لینی پڑ رہی ہے یہ سب ہارٹ فیلئر کے علامتیں ہیں تو پہلے دوکٹر کا کام ہے معلوم کرنا پھر ایک سرے ہے ایکو ہے دوسرے ٹیسٹ ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے ایک مریض جو پہلے سے ہارٹ کا مریض ہے یعنی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ علامتیں ہو رہی ہیں تو زیادہ تچانسی ہی ہیں کہ اس کو ہارٹ فیلئر اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں بینٹ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو بتا دیتا ہے یہ لنگ ڈیزیز کے وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کے وجہ سے علامتیں زیادہ ہیں دوسرے ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہوئی ایک چھوڑی سی کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر ہارٹ فیلئر کے متعلق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈاس